فرہت جب گھر میں ہنگامہ کرتی ہے کہ میری انگوٹھی گم ہو گئی ہے اور میری انگوٹھی صرف اور صرف ازراب بھابی نے ہی اٹھائی ہے اس بارے میں جب صدیقی صاحب کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ فرہت نے پہلے تو واسف کو جوپ پر لگوایا ہے اب وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ایک دوسرے پر الزام لگا کے کہ میری فلان چیز چوری ہو گئی ہے ان بھائیوں کو آپس میں دور دور کر دیں گی وہ یہ بات سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میرے بیٹے علیدہ علیدہ ہو جائیں گے اب یہ اپنا اپنا حصہ مانگیں گے صدیقی صاحب جب یہ بات سوچتا ہے وہ ٹینشن لیتا ہے اور اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے صدیقی صاحب جب بیمار ہوتا ہے جمال اور نصیر جلدی سے اسے ہسپیٹل میں لے کر جاتی ہیں ڈکٹر جب بتاتی ہیں کہ صدیقی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو نصیر بہت پریشان ہوتا ہے یہ جمال کا ہاتھ پکڑ کر رونی لگ جاتا ہے جمال نصیر کو تسلی دیتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ابو ٹھیک ہو جائیں گے پھر نصیر ولی سے کہتا ہے کہ واصف کو کال کرو وہ جلدی سے ہسپیٹل پہنچے واصف اپنے دفتر جا چکا ہوتا ہے ولی بار بار واصف کو کال کرتا ہے کہ ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تم جلدی سے ہسپیٹل میں پہنچو واصف اپنے باس سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج یہ کام ضروری ہے تم اپنا کام ختم کرو اس کے بعد تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ واصف کا جب کام ختم ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا ہسپیٹل میں آئے گا نصیر اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کہاں رہ گئے تھے ہم نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں لیکن تم نہیں آئے اور اب تم آ رہے ہو جواب میں واصف کہتا ہے ابو کی طبیعت کیسی ہے مجھے بتائیں جواب میں نصیر کہے گا اگر تمہیں اتنی ہی ابو کی فکر تھی تو تم پہلی کالز پر ہی یہاں آ جاتے جواب میں واصف کہتا ہے بھائی مجھے باس نے چھٹی ہی نہیں دی اس نے کہا ہے کہ کام ختم کر کے پھر جانا ہے ولید واصف کو بتاتا ہے کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے جمال نصیر اور ولی سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر رہو میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں جمال جب گھر سے پیسے لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے میں نے بھی ساتھ جانا ہے جواب میں جمال کہتا ہے ہم سب وہاں پر رہیں آپ یہیں گھر رہیں آپ وہاں کیا کریں گی بی باجی جمال سے کہتی ہے تمہارے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور تم لوگ مجھے اس کے پاس نہیں جانے دے رہے جواب میں جمال کہتا ہے جب انہیں ہوش آئے گی تو میں خود آپ کو ان کے پاس لے کر جاؤں گا ازرا جب سنتی ہے کہ صدیقی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ کہتی ہے ابو نے صرف اور صرف واسف کی جواب کی ٹینشن لی ہے اسی لیے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسما تو بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے صدیقی صاحب کے ہارٹ اٹیک کا سن کے کیونکہ وہ اسما کا بہت زیادہ ساتھ دیتے تھے ازرا جمال کو کمرے میں بھولا کر کہتی ہے میں آپ سے کہتی ہوں کہ جب ابو کی طبیعہ ٹھیک ہوگی وہ گھر آئیں گے آپ یہ دکان اور کچھ پیسے اپنے نام لگوا لیں یہ نہ ہو کہ بعد میں سب لوگ اپنا اپنا حصہ مانگیں جمال کہے گا کیا بکواس کر رہی ہو تم صدیقی صاحب کو ہوش آ جائے گی یہ گھر واپس آ جاتے ہیں ازرا جمال سے پوچھتی ہے کہ ابا جی کے علاج پر کتنے پیسے لگے ہیں جواب میں جمال کہے گا نوے ہزار ازرا اسے وقت واسف کی کمرے میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ابا جی کے علاج پر نوے ہزار لگے ہیں اور تم لوگ تیس ہزار دے دو جواب میں واسف کہے گا بھابی اب مجھے تنخواہ نہیں ملی تو ازرا کہتی ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے تنخواہ ملے چاہے نہ ملے گھرچہ تو اب ہم نے کیا ہے اور پیسے بھی ابھی ہمیں چاہیے اب ہم کیا ڈاکٹروں سے ادھار کر کے آتے کہ ہمارے صاحب کو ابھی تنخواہ نہیں ملی جب اسے تنخواہ ملے گی تو پھر ہم انہیں پیسے دیں گے جلدی کرو اور مجھے ابھی جمال کو وہ پیسے دینے ہیں جہاں سے مرضی لے کر آؤ تم صدیقی صاحب جب ٹھیک ہو کر گھر واپس آتا ہے تو وہ وکیل کو اپنے پاس بلاتا ہے ولید بہت پریشان ہوتا ہے وہ اپنی پریشانی سمن سے شیئر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج ابو نے وکیل کو گھر پر بلائیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابو وہی کرنے جا رہے ہیں جو ازرا بھا بھی چاہتی ہے اس طرح تو ہم سب بھائی ایک دوسرے سے دور دور ہو جائیں گے ادھر واسف کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے جوب کر کے گلت کیا ہے یہ اپنے دوست علی سے کہتا ہے کہ ابو ٹھیک کہتے تھے کہ نوکری تو نوکری ہی ہوتی ہے اپنا کام ہو جب چاہے کرو جب چاہے نہ کرو اگر جمال بھائی اور نصیر بھائی وقت پر ابو کو ہسپیٹل نہ لے کر جاتے تو آج ابو ہمارے ساتھ نہ ہوتے